بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ناظرین کائنات امام الانبیہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ کو کربلا کی مٹی دے کر فرمایا امی سلمہ یاد رکھنا اور دیکھتے ہیں جب یہ میٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا ہے گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں تھا جو امی سلمہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے وقت زندہ ہوں گی حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے وہ مٹی سنبھال کر رکھی حتیٰ کہ ہجرت کے ساٹھ برس گزر جانے کے بعد ایک سٹھ کا ماہ محرم آیا دس محرم الحرام کا دن تھا دوپہر کا وقت تھا میں لیٹی ہوئی تھی خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں ان کی مبارک آنکھوں میں آنسو ہیں سرِ انبر اور ریج مبارک خاک علود ہیں میں پوچھتی ہوں یا رسول اللہ یہ کیفیت کیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے ہوئے فرماتے ہیں امی سلمہ میں ابھی ابھی حسین کے مقتلے کربلا سے آ رہا ہوں حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا منظر دیکھ کر آیا ہوں ادھر امی سلمہ رضی اللہ عنہ نے خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور ادھر مکہ موزمہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا میں لیٹا ہوا تھا خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے پریشان حال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں ایک شیشی ہے اس شیشی میں خون ہے میں نے ان سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خون کیسا ہے فرمایا اے ابن عباس ابھی ابھی میں مقتلے حسین سے آیا ہوں حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے آج سارا دن گزرا کربلا کے شہیدوں کا خون اس شیشی میں جمع کرتا رہا ہوں ناظرین میدان کربلا میں نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کیا گیا نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے کوفہ اور شام کی طرف لے جایا گیا آگے پوجیے زید ناشتی ہوئی جا رہی ہے پیچھے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں قید ہو کر بے جار و مددگار ہو پر جا رہی ہیں وہیں یزید کے ہاتھوں میں تمام شہیدوں کے کٹے ہوئے سر تھے اور وہاں بغیر سر کے زمین نے کربلا پر جسم مبارک بکھرے ہوئے تھے تاریخ نے کہہ دیا کہ بغیر کفن و دفن کے تین دن تک رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاندان کے جس میں مبارک زمین کربلا پر بکھرے پڑے تھے تیرا محرم اکسٹھ ہجری کو آس پاس کے لوگوں نے معلوم کیا کہ فوج کا فہرہ کم ہو گیا ہے چلو نہر فولات سے پانی بھر کر لاتے ہیں بنی اصد کی پچھوڑتوں نے جب نہر فولات سے پانی بڑھنے لگی تو دیکھا کہ میدان کربلا کی زمین پر جسم مبارک بکھرے ہوئے ہیں کہیں کسی کا بازو کہیں کسی کا جسم اور انہوں نے جب اس عالم کو دیکھا تو روتے روتے اپنے مردوں کے پاس پہنچیں اور روتے چیختے چلاتے پکارتے کہنے لگی اے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والو اس زمین کربلا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان تھا شاید یزید کی فوج نے انہیں شہید کر دیا ہے ہم ان کے جسے مبارک بکھرے ہوئے ہیں ان کے خیمے جلے ہوئے ہیں چلو آؤ ان کی تدفین کرتے ہیں ان کے مردوں نے کہا پاگل ہو گئی ہو کیا دیکھتی نہیں ہو کیا یزید کی فوج نے قتل کیا ہے اگر ہم ان کی تدفین کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ یزید ہمارا بھی دشمن بن جائے اور کوئی نہ کوئی آئے گا تدفین کر دے گا انہوں نے کہا تاجب ہے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو رسول اللہ کا کلمہ پڑتے ہو اور ان کے نوازوں اور ان کی بیٹھیوں کے لئے یہ محبت رکھتے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں عجر رسالت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری آل سے محبت کرو محبت کرو اگر تم نہیں جاتے تو نہ جاؤ ہم جائیں گے اللہ کے نوازے کی تدفین کرنے کی جب بات یہاں تک پہنچی تو مردوں میں سے کچھ مردوں کی قیرت جاگ اٹھی اور وہ ان عورتوں کے ساتھ زمینِ کربلا پہنچے بس ان کا زمینِ کربلا پہنچنا تھا دیکھتے ہیں کہ کسی کے جسم مبارک پاس نہیں کسی کے جسم پر سر نہیں سوچ میں پڑ گئے کہ کیسے تدفین کی جائے آخر کار وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک بڑی قبر کھوڑتے ہیں اور اس میں سب لاشوں کی اکٹی تدفین کر دیتے ہیں ابھی وہ کھوڑ ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں موت سے سے ایک گھڑ سوار آیا اور انہوں نے سمجھا شاید کوئی فوجی ہے اس سے بوچھنے لگے کہ تم کون ہو تو گھڑ سوار کہنے لگا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوازے کا بیٹا ہوں علی زین العابدین سب کی آنکھیں بھر رہیں امام زین العابدین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابائی سر زمینِ کربلا سے اپنے بابا کی جان امام حسین رضی اللہ عنہ کی لاش کو چننا شروع کر دیا کہیں سے امام حسین کے جسم مبارک کا کچھ حصہ ملتا ہے کہیں سے پاؤں ملتے ہیں کہیں سے کندوں کا گوشت ملتا ہے اور کہیں سے انگلیاں ملتی ہیں امام زین العابدین رضی اللہ عنہ ان ٹکڑوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابائی میں جمع کرتے ہیں اور ایک جگہ زمین کو کھوڑتے ہیں تو وہاں پہلے سے ہی قبر بنی ہوتی ہے امام حسین علیہ السلام کو اس قبر میں ہی دفن کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے بھائی علی اکبر اور چھے ماہ کے علی اسگر کو بھی دفن کرتے ہیں ایک اور قبر کھوڑ کر دوسری تمام لاشوں کو اس میں دفن کرتے ہیں اس لئے اس جگہ کو گنج شہیدہ کہا جاتا ہے جہاں سب اجسام اکٹھے دفن ہیں جب سب شہیدوں کی تدفین ہو چکی تو کسی نے کہا یہ دیکھو کہ ایک بڑھا سا صحابی ہے جن کو ہم نے دفن نہیں کیا امام آگے پڑے اور فرمانے لگے یہ حبیب بن مظاہر ہے اللہ چاہتا ہے کہ ان کی لاش ایسے جگہ دفن ہو جو کوئی امام حسین علیہ السلام کے باس آئے تو ان کو سلام کر کے آگے آئے پھر آپ نے جناب حبیب کی تدفین کی سب جانے لگے تو امام سجاد نے کہا رکو ابھی ایک تدفین رہتی ہے سب نے کہا کچھ نظر نہیں آتا امام سجاد نے فرمایا نہر فلات کی طرف چلو جب آگے بڑھنے لگے تو ایک بازو نظر آیا اور آگے بڑھے تو دوسرا بازو نظر آیا بس تھوڑا آگے چلنا تھا کہ جناب ابو فضل حضرت عباس علمدار نظر آیا جناب عباس رضی اللہ عنہ کو اسی جگہ دفن کر دیا جہاں وہ کھوڑے کی زین سے زمین پر آئے تھے آج بھی قبر عباس رضی اللہ عنہ اور قبر حسین رضی اللہ عنہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں ناظرین نواسے رسول امام آلی مقام امام حسین علیہ السلام اور آپ کے باقی ساتھی جمعیدان کربلا میں شہید ہوئے سب کو وہاں کے قریبی گاؤں کے لوگوں نے دفن کیا اور اس قبیلے کا نام تاریخ میں بنو عصد لکھا ہوا ہے کسی ایک فرد کا نام نہیں ملتا کہ فلان نے نماز جنازہ پڑھائی اور اس لئے لکھتے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں بہتر افراد شہید ہوئے ان کے شہید ہونے کے ایک دن بعد اور مقام غازریہ میں جو بنی عصد کے لوگ رہتے تھے انہوں نے مل کر ان لوگ کو دفن کیا ناظرین نے امام آلی مقام امام حسین علیہ السلام کا سرحل پر جو دربار یزید میں لائے گیا وہ کہاں دفن کیا گیا ہے اس سلسلے میں مختلف روایات ہیں لیکن مشہور یہی ہے کہ آپ کا سر مبارک آپ کی والدہ موجدہ حضرت بی بی فاطمہ دلزہرہ سلام اور آپ کے برادر اکبر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پہلے میں دفن کیا گیا ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت مرگ جزید ہے ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر اور تب تک کے لئے اللہ حافظ